بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب ٹھیک ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کھہر کھہریت سے ہوں گے تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سب کے ساتھ وہ پھولوں کی فیکٹری والے پلانٹ شیئر کروں گی جو کہ اتنی زیادہ کونٹیٹی میں فلاورز ہیتے ہیں اور ان کو اگر آپ خار خار کے بھی پھینکیں گے تب بھی آپ کے گھر میں یہ فلاورز لگے ہی رہیں گے تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں پورچولا کا کی موس روز جس کو اردو میں گلد پہر کہتے ہیں بہت ایزی ٹو گرو ایزی ٹو کیر پلانٹ ہے اس کو اس کو فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں ہوتی بہت ایزی لی اس کے پر خوبصورت سے پھول آتے ہیں اور بہت تیزی سے یہ پلانٹ گرو ہوتا ہے گلد پہر جو ہے اس کو زیادہ پانی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور پورے دن کی دھوپ میں اس کے اوپر فلاورز آتے ہیں اور بہت زیادہ اس کی کلر ویرائیٹیز آتی ہیں اس کو آپ ارام سے اپنے گھر میں لگائیں اور ہر سال آپ کے پاس اس کے اندر فلاورنگ ہوتی ہی رہے گی پوری گرمیاں تقریباً اپریل سے لے کے نومبر تک اس کے اوپر فلاورنگ ہوتی ہی رہتی ہے پیچ میں جب بہت زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے تب اس کی فلاورنگ رک جاتی ہے کیونکہ تب دھوپے بھی نہیں نکلتی اور تھوڑی سی تھنڈ بھی ہوتی ہے تو اس پلانٹ کو آپ اپنے پاس لازمی گروہ کریں چھوٹے سے چھوٹے پورٹ میں بھی گلدو پہر بہت ایزیلی گروہ ہو جاتی ہے اور اگلا جو پلانٹ ہے وہ ہے میکسیکن پیٹونیا میکسیکن پیٹونیا یہ پھولوں کی فیکٹری ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کونٹیٹی میں روزانہ پھول آتے ہیں تین کلر میں یہ پلانٹ ہوتا ہے پرپل پنک اور وائٹ بہت ایزیلی کٹنگ سے گروہ ہو جاتا ہے آپ اس کو آرام سے کٹنگ سے ایک دفعہ لگائیں یا آپ کے پاس سے کہیں نہیں جائے گا اور جب سیزن آئے گا تب اس کے اندر فلاورنگ ہوتی ہی رہے گی اور بہت زیادہ کونٹیٹی میں اس کے اوپر فلاورنگ ہوتی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا میرا چھوٹا سی پلانٹ ہے اس کے اوپر کتنے زیادہ فلاورز آئے ہوئے ہیں اور یہ پلانٹ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے بہت ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے کوئی اس کو فیٹیلائزر کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو آپ پورے دن کی دھوپ میں رکھیں گے تو اس کے اوپر بہت خوبصورت فلاورنگ ہوگی نیکس ہمارے پاس ہے صدا بہار ونگا فلاورز اس کو بہت ایزیلی ہم کٹنگ سے اور سیڈ سے گروہ کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ خوبصورت فلاورز آتے ہیں اس کے اوپر اس کی جو دیسی ورائیٹی ہے اس میں یہ لائٹ پنک اور وائٹ کلر ہوتا ہے جو اس کی ہائیبریٹ ورائیٹی ہے اس کے اندر تو بے شمار کلر آ جاتے ہیں اور بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں ونگا پلانٹ جو ہے اس کو آپ زیادہ اس کی کیئر کریں گے تو یہ آپ کو زیادہ پھول دینے کے وجہ بہت کم پھول دے گا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بلکل بھی کیئر نہ کریں کوئی اس کو فیٹیلائزر نہ دیں تو یہ پلانٹ آپ کو بھر بھر کے فلاورنگ دے گا اور بہت اچھی اس کی فلاورنگ ہوتی ہے اور بہت زیادہ خوبصورت پھول ہوتے ہیں بلکل سادہ سے اور بہت ہی زیادہ خوبصورت اور اس کے فلاورز جو ہیں بہت ہی جو ہے کافی دیر تک صحیح رہتے ہیں مطلب اس کا جو فلاورز ہیں وہ فوراں سے مرجہ نہیں جاتے تقریبا دو سے تین دن نکال لیتے ہیں تو اس پلانٹ کو اپنے پاس لازمی گروہ کریں یہ اتنا زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اور بہت زیادہ اس کے جو ہیں سیڈز گرتے ہیں اور وہ خود بہ خود گروہ ہو کے یہ آپ ایک جس کا پلانٹ لگائیں گے تو آپ کا پورا گارڈن بھر جائے گا ونکا کے فلاورز ہیں تو یہ سبھی پلانٹ ہیں جن کو آپ اپنے پاس ایک دفعہ لازمی گروہ کریں اور بہت ایزی ٹو گروہ پلانٹ ہے اگر آپ بیگنر ہیں تو ان پلانٹ کو لازمی گروہ کریں ان میں سے کسی بھی پلانٹ کو کسی بھی قسم کی فرٹیلائزر کی یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی صرف پانی کا خیال رکھنا پانی بھی تب دینا ہے جب اس کی سویل ٹرائے ہو زیادہ بھر بھر کے پانی دیں گے تو یہ پلانٹ جو ہیں وہ گل جائیں گے اور کوئی اس کے علاوہ ان کی خاص کیر نہیں ہے باقی آج کی ویڈیو یہیں تک تھی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک لازمی کریں گے اگر اس ویڈیو کو اپنے فرنزان فیملی میں شیئر بھی لازمی کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں گے ملیں گے اچھا لکل ابھی کے لئے دیجئے اجازت تب تک اللہ حافظ